صدف جو کہ بلال عبداللہ کو ایک عوارہ اور بگرا ہوا انسان سمجھتی تھی آج وہی صدف بلال عبداللہ کو اپنا دل دے بیٹھی ہے ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ صدف بڑے ہی مان سے بلال عبداللہ کے پاس چاہتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے میرے بھائی کو بلڈ کینسر ہے اور اس کے پاس صرف دس سے پندرہ دن بچے ہیں میں اس کی زندگی کو بچانا چاہتی ہوں بلال عبداللہ جو کہ صدف کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زاویار کو بچانا اب میری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اس بات کو لے کر بلال عبداللہ کہتا ہے کہ زاویار کو میں امریکہ لے کر جاؤں گا لیکن آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی کیونکہ یہ نہ تو آپ کے لئے ٹھیک ہوگا اور نہ ہی مجھے اچھا لگے گا جب کہتا ہے بلال عبداللہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی آپ پر انگلی بھی اٹھائے تو وہیں پر صدف بلال عبداللہ کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے جاتی ہے جب گھر تو جا کر اپنی ماں فرزانہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بلال عبداللہ کی نیت پر ایمان لے آئی ہوں میں جیسا اسے سمجھتی تھی وہ بلکل بھی ویسا نہیں ہے وہیں پر ہمشہ جب آتی ہے صدف سے ملاقات کے لیے تو کہتی ہے فرزانہ ہمشہ سے کہ کیا تم یہ دیکھنے کے لیے آئی ہو کہ ہم لوگ کیوں پریشان اور حیران ہیں تو صدف ایسا کرو کہ تم جا کر ہمشہ کو تمام تر حقیقت بھیان کر دو صدف جو کہ ہمشہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے لیکن ہمشہ صدف سے امار کے متعلق بات کرنے کے لیے آتی ہے اور کہتی ہے کہ امار تمہارے بغیر مر جائے گا وہ پل پل تمہارے بغیر مر رہا ہے صدف کے بعد سننے کے بعد اس خط تک گسے میں آتی ہے کہ کہتی ہے ہمشہ سے کہ اسے کہو کہ وہ مر کیوں نہیں جاتا کیوں بار بار یہی بات بول کر میری دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر جان لینی ہی ہے تو جان لے لے مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کریں میں پہلے ہی اپنی زندگی کی پریشانیوں میں الجی ہوئی ہوں مجھے اس وقت اپنے بھائی کی جان بچانی ہے وہیں پر ہمشہ جب چاہتی ہے امار کے پاس اور جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو امار جو کے پہلے سے ہی وہ قدم اٹھا چکا ہوتا ہے جس کی دھمکی صدف کو وہ بار بار دے چکا ہوتا ہے اور بار بار اسی دھمکی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھین چکا ہوتا ہے اس پر امار کو بے ہوشی کے حالت میں دیکھ کر ہمشہ بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتی کہ وہ آہرکار کیا کرے ہمشہ کی جب صدف اور امار سے بات ہوتی ہے تو کہتا ہے امار ہمشہ سے کہ جب بھی صدف چاہتی ہے بلال عبداللہ کے کمرے میں اور واپس آتی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں شرم سے مر جاتا ہوں تم جان نہیں سکتی کہ میں اس سے کس خط تک محبت کرتا ہوں لیکن صدف کی بات سمجھا دینے کے بعد کہ جب ہمشہ جان جاتی ہے کہ زاویار کو بلڈ کینسر ہے اور اسی کی خاطر وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے تو ہمشہ جاتی ہے امار کے پاس اور اس کو جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ اگر محبت کے لیے صدف ضروری ہے تو تمہارے لیے محبت ضروری نہیں ہے کیونکہ محبت کے لیے بھروسہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب پتاتی ہے ہمشہ کہ صدف کیوں پریشان تھی اور کس وجہ سے وہ بلال عبداللہ کی مدد لے رہی تھی تو یہ بات جاننے کے بعد امار اپنی ہی نظروں میں گل جاتا ہے امار جو کچھ جاتا ہے ائرپورٹ پر صدف سے ملاقات کے لیے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے لیکن صدف امار کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کیونکہ صدف کا کہنا ہے کہ جو انسان آپ پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا وہ انسان آپ کا دوست ہی نہیں ہو سکتا باقی رشتہ تو دور کی بات ہے وہیں پر بلال عبداللہ جو کہ صدف کی نگاہوں میں ڈوبتا جا رہا ہے اور اس سے بے انتہا محبت کرتا جا رہا ہے کہتا ہے کہ صدف کے سیوہ میں نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو اپنوں کی خاطر اتنا کچھ گھر گزرے صدف کی خاطر لے کر جاتا ہے زاویار کو بلال عبداللہ اپنے ساتھ لیکن صدف بھی جاتی ہے بلال عبداللہ کے ساتھ تو کیا ہوگا کیا زاویار سے ہی سلامت واپس آئے گا صدف کے ساتھ اور صدف شکریہ ادا کر پائے گی بلال عبداللہ کا چاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل سن میرے دل